تو آج کل نوجوان کہہ رہے ہیں ہم اس واسطے میلات نہیں مناتے کہ رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ نے نہیں منایا آقای کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سیلیبریٹ نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے دوستو ان کا ایک حساب سے یہ کونسپٹ صحیح ہے کہ وضعت نہیں کرنی چاہیے مگر آپ دیکھیں گے تو ایسے بہت سے کام ہیں مثالیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں بہت ایسے کام ہیں جو حضور پاک علیہ السلام کے دور مبارک میں نہیں ہوتے تھے ہم بعد میں وہ کام کرتے ہیں اور کرنا ضروری ہے صرف کرتے نہیں ہیں ان کا استعمال بہت ضروری ہو گیا ہے میں مثالیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں سب سے پہلے جو بیدت آپ دیکھیں گے سرکار پاک علیہ السلام کے دور مبارک کے بعد ظہور پذیر ہوئی دنیا میں ہمارے آنکھوں کے سامنے آئی وہ بیدت کیا ہے آپ جانتے ہیں وہ بیدت ہے قرآن کا کتاب کی شکل میں جمع کرنا رسول پاک علیہ السلام کے دور مبارک میں کیا ہوتا تھا آپ جانتے ہیں آپ کے علم کی خاتل میں ارض کر دیتا ہو رسول پاک علیہ السلام پر قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا قرآن نازل ہوتا تھا حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے رسول پاک علیہ السلام اپنے صحابہ میں سے بعض صحابہ کو حضور نے مقرر فرمایا تھا کبھی وہ کپڑوں پر لکھ دیتے تھے کپڑے لاکر کپڑوں پر لکھ دیتے تھے کبھی پتوں پر لکھتے تھے ان کے ذریعے پتوں پر لکھا کرتے تھے کبھی ہڈیاں دھو کر ساف کر کے ہڈیاں پر قرآن مجید لکھا کرتے تھے ان کے لکھنے کے طریقے یہ تھے قرآن مجید اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ہرن کی جلی پر قرآن مجید لوگ لکھا کرتے تھے اس زمانے میں جو اویلبل چیزیں تھیں ان پر قرآن مجید لکھا جاتا تھا کتاب کی شکل میں قرآن مجید موجود نہیں تھا پھر کیا ہوا رسول پاک علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا اس دور میں ایک جنگ ہوئی اس سے ہوئی مسلمہ بن قذاب یہ کون ہے آپ جانتے ہیں ایک شخص تھا عرب میں اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازابتہ فوج بنائی اس سے مقابلے کے لئے فوج کو روانہ فرمایا اور زمانے میں ایک جنگ ہوئی اس جنگ کا نام ہے جنگِ یمامہ یہ جنگ ہوئی بہت مشہور معروف ہے تاریخ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں یہ جنگ ہوئی اس جنگ میں کتنے صحابہ مارے گئے تو روایتوں میں آیا ہے سات سو حافظ صحابہ جو حفاظ تھے جن کے سینے میں قرآن موجود تھا سات سو صحابہ ایک ہی جنگ میں شہید ہو گئے جب سات سو صحابہ شہید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے آ کر کہنے لگے اے ابو بکر میں چاہتا ہوں کہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے جمع کر دیا جائے حضرت ابو بکر صدیق نے وہی کہا جو ہم کہتے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ نے جس کو کتاب کی شکل میں جمع نہیں کیا میں اس کو کیسے کر سکتا ہوں یہ کام تو بیداد ہے یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا ہے یہ کام بیداد ہے حضرت جمعہ فارغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا حضرت یہ کام بیداد ہے مگر زمانے کا وقت کا تخاذہ ہے اگر ہم کتابی شکل میں جمع نہیں کریں گے تو آگے کی نسلوں کو قرآن مجید مکمل شکل میں پہنچے گا نہیں میں آپ کی خدمت پر ارز کرتا ہوں اس کام کو پہلے اللہ کے لئے اس کام کو آپ قبول فرمائیے جب پہلی بیداد ہوئی ہے وہ کتاب پران مجید کو کتاب کی شکل دینے کی بیداد ہے کس کو مقادر فرمایا رسول پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عبقر صدیق نے آپ کو جان کر حیرت ہوگی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں انہیں حضرت عبقر صدیق نے بلایا بلا کر ارشاد فرمایا اللہ کے کلام کو کتابی شکل میں جمع کرنے کی ذمہ داری میں تمہیں سوپتا ہو تو حضرت زید بن ثابت نے ارس کیا پہاڑ کو اس کے جگہ سے ہٹا دینا میرے لئے آسان تھا قرآن کو مکمل کتاب کی شکل میں جمع کرنا اس سے بڑی ذمہ داری میں محسوس کر رہا تھا یہ اللہ کا کلام خیامت تک کے لئے مجھے جمع کرنا تھا آخر کار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری خبول فرمائی پہلی بیداد آپ کہہ سکتے ہیں قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع فرمانا اب آپ بولیں گے یہ بیداد ہے تو پھر ہم بیداد پر کیوں عمل کرتے ہیں تو دوستو جواب دینا پڑتا ہے ہر بیداد خراب نہیں ہوتی یہ بیداد ہونے کے بوجود بہت اچھی بیداد ہے اگر وہ قرآن کو جمع نہ کرتے ہم آج حافظیں قرآن ہوتے وہ اگر قرآن کو جمع نہ کرتے ایک کے بعد ایک صحابہ ختم ہوتے جاتے قرآن ختم ہو جاتا لوگوں کے ذریعے جو قرآن آج ہاتھ در ہاتھ جاتا جا رہا ہے منتقل ہوتا جا رہا ہے قرآن کا ایک بڑ نہیں بدلا گیا اس کا ایک زبر نہیں بدلا گیا اس کا ایک زیر نہیں بدلا گیا حضر اکرام ایز ایٹیس علیہ سے لے کر ونناس تک پوری دنیا میں قرآن مجید ایک ہے یہ قرآن مجید کا موجزہ ہے آپ دیکھیں گے مہدی پٹنم میں خاجہ گلشن میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے مکہ میں بھی وہی قرآن پڑھا جاتا ہے کوئی اور قرآن نہیں پڑھا جاتا حضر اکرام یہ قرآن مجید کا موجزہ ہے یہ ایک کریڈٹ کس کو جاتا ہے حضرت عمر فاروق کو جاتا ہے حضرت عمر صدیق کو جاتا ہے اللہ رب العزت نے حفاظت کی ذمہ داری لی ان لوگوں نے اس حفاظت کی ذمہ داری کو اپنے کاندوں پر اٹھایا اگر یہ لوگ بدات کہہ کر چھوڑ دیتے تو پھر قرآن مجید محفوظ نہ رہتا حضرت عمر صدیق کو ثواب ملے گا کہ گناہ حضرت عمر فاروق کو ثواب ملے گا کہ گناہ حضر اکرام وہ لوگ خلیفت رسول اللہ ہے وہ یار غار ہے حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کیا ہے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں زندگی بھر کی میری جتنی نیکیاں ہیں حضرت عمر صدیق کی اس ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو نیکی انہوں نے حجرت کی رات میرے سرکار کے ساتھ کی تھی میرے دوست تو وہ حضرت عمر صدیق ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے عمر فاروق نے یہ کام کیا ہے تو دوست تو پتا کیا چل رہا ہے بدات ہونے کے بوجود یہ کام خراب نہیں ہے یہ بدات آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ بدات اچھی بدات ہے بعض بداتیں اچھی ہوتی ہیں آپ کو قبول کرنا پڑتا ہے